موسیقی رادہ سوامی رادہ سوامی دیان کی دیان رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی آپ کو پتہ ہے ست سمون کی کاری کرم جیسے پہلے اب ہوتے تھے اس پکار سے تو نہیں ہے لیکن چوریس تاریخ کو گھرنیونا کا ست سمی کی تاریخ ہے گیڑنچونی ست سمی آئیں گے باقی ست سمی کے لیے ورچوال ست سمی ہوگا اس کو آپ میں ورچاپ پر فیس بک پر اور سنتوانی چینل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں بھر بیٹھیں آسرم یعنی کی اجازت بہت کم لوگوں کو ہوگی کیونکہ سرکار کی طرف سے نیم ہیں اور ویسے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ وہ ماں ماری ہے اور وہ گھریٹ کے کارن جالا پھیلتی ہے تو پچھلے دنوں میں اس کے دوارہ کیا گیا جنرل سنگھار تھا ہم نے سب نے دیکھا کتنے ہمارے پیارے میں ترشاہ تھی نازلی کی اس بیماری کے کارن سمی سے پہلے سنساہ سے بدہ ہو گئے جاند دوچ کے کوئی ایسا کام ہم کیوں کریں کہ جسے ہمیں نقصان نقصان پڑھا پڑے اور دکھ اس لئے ہر کام میں ساگ آنی برتنا بہت ضروری ہے اور یہ تو ایک بھیانک روگ ہے جسے پورے پوری دنیا کے لوگ ترست ہیں پھر ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے اگر ہم سرکشیت رہیں گے سبست رہیں گے جنڈہ رہیں گے تو پورا جن سچن کریں گے سکھی رہیں گے لیکن جب ہم نہیں رہیں گے تو سچن کیا کام دے گے سچن بہت اچھی چیز ہے سنتوں میں بھگتوں میں تیاغیوں میں اگر نام لیا جاتا ہے تو میرا بھائی کا دن اچھکوٹی کے ساتھ سنتوں میں سنتوں میں نام آتا ہے اور جہاں کہیں بھی ایسا جکر چلتا ہے ان کے تیاغ کی برہ اور بیراغ کی باتیں سچنگیوں کے لیے بھگتی کے راستے کھوڑ دیتے ہیں شرد میرا کے وہ گیت نہیں تھے کہ منگ کو خوش کرنے کے لیے یا منگنزن کے ساتھ دیکھنے اور سننے میں بڑی آسان سی بات لگتی تھی یہ جو بانی تھی کتنی گہری بانی کہ گھر بارے کہتے ہیں کہ میرا تیرا سچنگی جانا اچھا نہیں ہے دنیا داری کے لوگ تانے دیتے ہیں ہم پونچے کھاندان کے لوگ ہیں اور اس لیے جاتی ہونے کے قارن اس پرکار سے تمہیں سچنگیوں میں بھونا سوڑا نہیں دیتا ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں اونچی نیچی باتیں سننے پڑ لیکن جس کو لگن سچی ہوتی ہے تو اس کا گنام بھی پورا ہوتا ہے گیان باتیں سیکھنے کا نہیں گیان وہ چیز ہے جو انسان کو ہر پرکار سے سنتوست کر دیتا ہے گیان کی تلنا پرکاس سے کی گئی ہے کہ جس پرکار سے پرکاس ہونے کے بعد میں اندھیرہ بائے ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جس میں گیان پرکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندھ ویسواس بھرم و بھرمتی اندھو اور یہ دنیا داری کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ سب بھرمتی اور بھیانتی اندھو ہیں میرا بھائی کو کہتے ہیں الگ الگ دو چار چیزیں جو اس میں گنای گئی وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ستھ سنگ سے نقشان کیا ہے وہ بولے ستھ سنگ سے فائدہ کیا ہے وہ بتاؤ میرا کہتے ہیں ستھ سنگ میں جانے سے انسان کے صد وچار ہوتے ہیں درائیاں مٹتی ہیں اس میں صد گناتے ہیں پرکو کے پتی اس کی آستہ پریم بڑھتا ہے اور یہ دنیا داری تو لوگوں کا گھر ہے نہ کوئی بھی سکھی نہیں نہ کنوان سکھی نہ نیدر سکھی نہ اونچے خاندان کے لوگ سکھی سکھی تو لوگوں ہیں جن کے پلے پرکو کے نام کی بھٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ستھ سنگ میں سوچ سمجھ کے جانا چاہیے تو ستھ سنگ میں جائے گی وہاں کارے ناغ کا مطلب یہ ایک مہنے ایک ادھارن کے روپ میں اور پیائے کے روپ میں بتائے ہیں کہ کارے ناغ کیا ہیں کہ بری بیچاروں کے لوگ بہت ملینے ہیں ستھ سنگ میں سب سوچ بیچاروں کے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اگر تجھے ملیں گے تو وہ تجھے دکھ دے سکتے ہیں کسٹ دے سکتے ہیں میرا تو اس لئے ستھ سنگ میں آجا تو میرا جواب دیتی ہے کہ جس کے ہردے صدر خویطر ہوگا اس میں دوست بیچاروں موڑے انسان کیا کرنے گے میرے بیچاروں میں کوئی کمی نہیں ہے میلونی نہیں ہے ان میں دوگلا پڑ دوئی نہیں ہے میرے بیچاروں کیا کریں گے میرا ایسے دوست لوگ پیرگیتی ہے کہ وہاں بہت خمکھار لوگ ہیں شیر ہیں وہاں پہ شیر بستے ہیں وہ تجھے کسٹ دے سکتے ہیں بہت دکھ دے سکتے ہیں کہ ان شیروں کی ناری شکتی کے سامنے طاقت نہیں کہ وہ ان کے سامنے آکے وہ ان کو کوئی کسٹ دے دیں اور میں ان میں سے ہوں تربو کے نام میں جو شکتی اور طاقت ہے جو سچے دل سے اس کو جدتا ہے یاد کرتا ہے اس کے سامنے وہ چیزیں نہیں ٹھر سکتی آپ جنتہ نہ کرو آگے کہتی ہے کہ وہاں کچھ سادو بھی سیطان کے بھیج میں ملیں گے جو چولا تو ان کا سادو کا ہوگا لیکن سیطان نہیں کریں گے اور کوئی نہ کوئی سیطان ارسا ہوگا میرا بہت پورا کسٹ دے دے گا کہنے لے گیاری ماتا یہ غلط بات سوچتی ہے آپ کے بچار باتیں نہیں پہنچتے سیطان سیطانوں کو دکھی کرتے ہیں جس کے صد وچار کے سامنے دھرم کے سامنے پاپ نہیں ٹھیل سکتا وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے سادو تو میرے مائی باپ ہیں وہ جب برا کر سکتے ہیں جب میرے خیالات گندے ہوں جب میں ان کو ماں باپ کے روپ میں ان کو مانتی ہوں تو میرا کیا بگاڑیں گے انسان بگاڑتا تو خود ہے اپنا دوسرا نہیں بگاڑتا اس لئے میں اپنی طرف سے سدہ پویتر اور ہر پرکار سے جب سچن میں پویتر ہونا چاہتے ہوں اور وہاں جا کے بھوٹی کر کے اپنے جیوان کو شفر بڑھانا چاہتے ہوں تو میرے لئے سچن ہے اور سچن ہے جیوان کے لئے ادھار کے لئے بھلائی کے لئے مکتی کے لئے اور اسے منوشی چولے کو جو ادیش سے تھا اس کو پھول کرنے کے لئے ہے سچنوں میں جا کے بگڑتے نہیں سچنوں میں جا کے تو بگڑے ہوئے بھی صدرتے ہیں وہاں پاپیوں کے پاپ کاٹے جاتے ہیں دکھیوں کے دکھ ہری جاتے ہیں تو اس لئے آپ مجھے سچن میں جاننے سے منع نہ کرو اور نہ آپ میرے راستے میں یہ بادار لے کے آؤ کہ یہ چیزیں دکھی کریں کہنے لگے اور بھی بری بات یہ ہے میرا کہ تم جس کو گروہ کہتی ہے وہ گروہ تو چمار جاتی سے ہے میرا کہتی ہے کہ وہ چمار نہیں ہے وہ تو دنیا کا تیارن مارا ہے گیان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی وہ تو پربو کے روپے پرماتما کے روپے ہیں وہ دو جیوں کے کلان آرز آئے ہیں اور ان کی کوئی جاتی کوئی دھرم نہیں ہوتا اس لئے یہ بات آپ غلط کہتے ہو میرا گروہ اس کی کوئی جاتی دھرم اور ان کا درجہ نہیں ہے وہ تو مالک ان کے افتار ہیں اور جیوں کے کلان کے لئے آئے یہ شبت کا آرچہ تھام بتانا چاہتا ہے کہ اس کو شرب ایک ایک گیت مان کے نہ سوچ لینا میرا بھائی کے بارے میں جتنا کہا جائے ان کے اندر جو تپ تھا جو ان کا تیاب تھا جو ان کی سچائی تھی جو دھرم پر اٹرٹ تھی اس نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اس طرح جاتی اگر غلطی کرنا چاہے تو وہ انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے شکتی سالی ہے اور ہر پرکار سے وہ ان سے آگے نکڑ سکتی ہے لیکن اس کے وچار اچھے صد اور پویتر ہونے چاہے ہیں انہوں نے پہلے کرسن جی کی پوجہ کرتی تھی لیکن جب پتا چلیا کہ بینہ گروہ کے کیا نہیں ملتا تو روی دا سی کو گروہ بنایا اور اتنا بڑے خاندان کی ہوتے ہوئے تو ان کے گھر والے ان کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو یہ رازپود کے گھر میں پیدا ہوئی رازگرانے کے لڑکی ہے نیچی جاتی کا جالاہرم کی رانے میں بھی گروہ بنایا تھا روی دا سی کو اور کانسی جی میر اگر کہا جائے تو کبیر صاحب کے جو بنتی کرتے ہیں روی دا سی کا بھی کبیر صاحب سے کم رتبہ نہیں تھا سمکالین تھے یہ ایک ہی سمیہ میں ہوئے دونوں کے آزم کبیر صاحب کا کبیر چھوڑا نے اسے تھوڑی دوری پر روی دا سی کا مندر آز بستیت ہے اور اس مندر میں جو روی دا سی نے جس کتیا میں بیٹھ کے بزن کرتے تھے وہ پورانی کتیا یہ ابھی موجود ہے تو انہوں نے اسے کانسی میرے کے جو دیوتاؤں کا سہر کہا جانتا ہے کانسی جی جو اتنی پریج اس کا نام لڑے ماتر سے کہتے ہیں کہ انسان کے صدر اور قویتر بیچار ہو جاتے ہیں اس کے جنم جنمان کر کے پاپ کٹ جاتے ہیں گمتہ جس کے کناری سے بیٹھتی ہے اور اس میں جا کے جو سنان کرتا ہے سب پاپا کو دھوڑا دیتا ہے اسے اسی کانسی جی میں ویرازتیں تھیں اور روی دا سی نے بھی جو کام کر کے دکھایا وہ کبیر صاحب جی سے کم نہیں تھا وہ بھی بڑے کچھ کوٹی کے سن تھے تو میران جی نے یادہ لڑک کی رانی میں ان سے نام کی دکشہ یہ تھی جو چاہے جاتی کی کسی کی بھی تھے لیکن وہاں نے ثابت کر کے دکھایا کہ بھکتی کرنے میں نہ چاہتی کی کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی اونچے ہاندام کی ضرورت ہے نہ کہ اس میں گریبی رکاوٹ بڑھ سکتی ہے بھکتی چاہتی ہے پریم شیوہ تیاغ بھکتی لاؤ کے بچار سودھ بچار اور پویتر مند سے جو پرلو کی بھکتی کرتا ہے وہ نشیت روپ سے اپنے جیون کو سفر کر لیتا ہے اور جو چاہے نہیں تو کہیں بھی رہے جس کا مند پویتر نہیں ہے کھالات اچھے نہیں ہیں جیون اس کا غیر گزری کھالات میں گزرتا ہے یا اپنے مند کو جو کابوں میں نہیں رکھتا جیون کا جب وہ دیش سے جانتا ہی نہیں ہے کھال کے ہاں وہ نا اس کے لیے ستھنگ مہینے رکھتے ہیں نا سنت کی مہمہ جانتے ہیں اور نا ان کے پلے نام جانتے ہیں نام کی مہمہ جو سمجھ جاتا ہے وہ ستھنگ کی مہمہ جانتے ہیں اور ستھنگ تو بڑے بڑے دیوی دیوتاں کو نشیر نہیں ہوتا ہے ستھنگ جن کو مل جاتا ہے ستھنگ جن کیوں نے کیا ستھنگ کو پا کے تو بڑے بڑے پاپی بڑے بڑے دوست بڑے بڑے ڈاکو اٹھا گھلوٹے رہے چوڑ بھی پویتر ہو کے انہوں نے اپنا جیم سپل کر لیا چاہے انہوں نے بیتے جیروں میں کتنے پاپ کیے تھے کتنے پاپ کا بھارمت کے سر پہ تھا لیکن جب وہ سچنگ میں آئے سنتوں سے اپدے سے لے کے شکشہ لے کے انہوں نے پریم دھاو سے بھرتی کی اور برائیوں کو تیار کے سچائی کے راستے پر چلے انہوں کا جیم سپل گیا تو یہ تھوڑی سی سمیہ کی بات ہے آپ کو اتوار کا دن تھا اور ویسے بھی اس وانی کو تھوڑا سمجھانے کی میں نے یہ خیال آیا کہ یہ باتیں بتاؤں کے کبھی اس کو یوں ہی مانتے کہ وہ یہ گیتے تھا اور یہ جگاہ کے چھوڑ کرنے بات تو بہت سے پہلے وانی بھی بہت اچھی تھی کہ وہیں ہمیں سچنگ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ منوشے شریف جو ملا ہے وہ نیک کرم کرنے کے لیے ملا ہے بھتی کرنے کے لیے ملا ہے اپنے جیون کے صدار کے لیے ملا ہے اچھوڑا سی لاکھ کے گھیر گومیر سے نکڑ کے اور جنم مرن کے بندھنوں کو کٹ کے صدا کے لیے عمر ہو جانے کے لیے ملا ہے اور اس کے عمر ہو جانے کے لیے کیا ہے کہ پیر اس لیے دیئے تھے گروہ دربار میں جائیں آنکھیں اس لیے دیئے تھے کہ ماں پرسوں کے درسن کریں اور جبان اس لیے دیئے کہ پرسوں کے نام کا سمن کریں ہاتھوں سے سیوا کریں تن سے من سے دھن سے جتنا ہمارے سے ہو سکے نیک کام کر کے اپنے سمیں کو کا صدقیوں کریں پرکار کریں بھلائی کے کام کریں تو یہ ہمارے جیون کا عرض ہے نہیں تو دنیا میں یوں ہی آئے اور یوں ہی چلے جائیں گے کوئی مطلب نہیں انسان میں گیان ہے سمجھ ہے بلیک ہے بودی ہے اور یہ بھلا برا حیت حیت پاپ اور پنے سب سمجھتا ہے تو اس لیے برائی کے ارناز آگے اگر یہ اچھائی کی طرح ہے اور پنے کروں میں لگ جائے تو اس کا جیون سکھی اور سمپن ہو جاتا ہے اس لیے آپ سب کے لیے بھی یہ دعا اور آشیدواز ہے کہ مالک آپ کو بھی اس صحیح راستے پر جزائے اور آپ میں اگر کوئی برائیاں ہیں تو دیلے دیلے کر کے ان کو نکال دیر صدقوں سے آپ کو بھرپول کرتے جس سے آپ کا جیون سکھی ہو اور آپ مالک کی بھٹی کر کے اپنے ادیشت میں سفر ہو سب کو بہت بہت آشیدواز نامدانواروں کے لیے سمجھ ضرور ہوگا چوبیس تاری کچھ جنہوں نے نام لینا ہے وہ آ سکتا نامدانواروں کے لیے روک نہیں ہے تو وہ نامدانوارے آ سکتے ہیں باقی جتنے پابندی ہے اس سے زیادہ نہیں آگا سب کو بہت بہت آشیدواز سب کو بہت آشیدواز